ایک بڑی خبر سامنے آرے آپ کو اس وقت کی بڑی رحم جانکاری سے مخاطب کرواتے ہیں بتا دیں کہ گروگرام سے اس وقت کی بڑی خبر وگیابپن ٹیکس گھوٹالے بازوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے ٹیکس گھوٹالے بازوں کو نوٹس جاری نامی بیلڈت پر کروڑوں کے گھوٹالے کا عاروپ لگا ہے عاروپ لگا نوٹس جاری گروگرام نگر نگم میں دراصل یہ نوٹس جاری کیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر گروگرام سے آپ کی ٹیوی سپریم پر ہے سی ایم نے کہا بگیاپن گھوٹالے بازوں پر پینی نظر رکھی جا رہی ہے جلد لانچ ہوگی ایک پالیسی ریپیڈ میٹرو پر بھی کروڑوں کا ٹیکس بکایا یہ بھی آپ کو بتا دیں اور اسی کو لے کر بڑا ایکشن لیا گیا ریپیڈ میٹرو کو نوٹس جاری کر طلب جواب طلب کیا گیا خلال یہ بڑی خبر آپ کی ٹیوی سپریم پر ہے دیکھیں گروگرام کا یہ ماملہ جہاں پر اب گھوٹالے بازوں پر ایکشن لیا گیا ہے جواب طلب کیا گیا ریپیڈ میٹرو پر بھی کروڑوں کا ٹیکس بڑی بازوں کو نوٹس یہاں پر جاری کیا گیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں نامی بیلڈرز پر کروڑوں کے گھوٹالے کاروپ لگا ہے جس کو لے کر یہ نوٹس جاری کیا گیا گروگرام نگر نگم نے دراصل یہ نوٹس گھوٹالے بازوں کو جاری کیا ہے ویڈیاپن گھوٹالے بازوں پر پینی نظر رکھے جارے مکھی منتری نے یہ بات کہی ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ایجورٹ وچائزمنٹ پولیسی جلدی ہی لانچ کی جائے گی ریپیڈ میٹرو پر بھی کروڑا کا ٹیکس بک آیا ہے اور اس کو لے کر بھی بڑی ایکشن لیا گیا کہ ریپیڈ میٹرو کو نوٹس جاری کر جواب طلب کیا گیا ہے پہلے سے ہم نے ایک انکاری مارک کی ہوئی ہے جیسے ہم کو جانتھ نہیں ملے گی اس کا کوئیناو پر سنگیان دور لیا جائے گا نئی ایڈوٹائزمنٹ پولیسی یہ بن گئی ہے بہت جلدی جیسے ہی اس کا کلیر ہو کر کے کیبنیٹ میٹنگ کے مادے میں سے کر کے ہم اس کو لانے والے ہیں اور نئی جو ایڈوٹائزمنٹ پولیسی آئے گی آن لائن اس پولیسی کے مادے میں سے ہی سارے ٹینٹر دی جائے گے سارے لوگوں کو آفر دی جائے گی جو جو لوگ اس میں ایڈوٹائزمنٹ کا اپنا لاغو ٹھانا چاہتے ہیں اسی میں اور اس کے بات جلدی اگر بیج میں چھوڑنا بھی جاتے ہیں اس کا پراو دھان ہے تاکہ کھوئی بھی سائٹ ایک بات چنیت ہو گئی اور مانوں سے چھوڑ بھی دی تو ایک مینے کے بعد اس کو دوبارہ سے خالی نہیں رہنے دی جائے گے دوبارہ سے کریں گے اور اس کا ٹرانسپرینٹ ایک کری کا موپن ہے جو میرے پاس جتنے ایشوز آئے تھے ایک تو جتنی بھی ایڈوٹیزمنٹس تھی ویڈاوٹ پرمیشن وہ سبھی جو جو جونال افیسرز ہیں ہمارے ان میں جو انفرسمنٹ ونگز ہیں سبھی کو یہ سکت ادایت کی گئی کہ ان کے ایریا میں جو ایڈوٹیزنے اس کو ڈیمولیش کیا جائے فارڈا جائے جو بھی طریقہ ہے سیکنڈ اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو کورٹ سے ہائی کورٹ سے سٹے ہیں مانیہ اچھنے ایلے سے سٹے ہیں بڈ سٹے کے دوران مانیہ اچھنے ایلے کا یہ آدھیش بھی ہے کہ آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں ہم نے ان کی اسیسمنٹ کر کے ان کو موٹسیز دیئے ہیں ہم نے آپ کا یہ امانٹ پرسیز کیا ہے وہ موٹس ہم نے دیئے ہیں سب سے زیادہ لاؤس ہمارے کو ویڈیاپن سے ہی ہو رہا ہے کیونکہ قریبا سو کروڑ کے قریب ہماری آمدانی ہونی چاہیے ہماری کاری چاہیے جو نہیں وہ پا رہی اور جو پچھلے اس میں رہے ہیں ٹرمے یا اس میں جو بھی عدیکاری اس میں رہے ہیں ان کے خلاف انگواری چل رہی ہے ہماری قرف سے پوری جانکاری جب تک یہ مل جاتی ہے ہمیں ان کے خلاف بھی ایکشن دیا جائے گا سخت سے سخت کیونکہ اس میں 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 نے سی ایم ساپ کو بھی بولا تھا اس چیز کے لیے کہ اس پہ جلدی گوار کیا جائے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نئی سکی میں ہم لاغو کریں گے تو اس میں پورا کا پورا دھیان دیا جائے گا کیونکہ نگم کو سب سے زیادہ جو لاؤس ہو رہا ہے وہ اس چیز سے ہو رہا ہے تو یہ بڑی خواب ہے پھلال نگر نگم کمیشنر مکیش عہوزہ کا بھی بیان سامنے آیا اور یہ بھی آپ کو بتا دے کہ ان کی طرف سے کہا گیا قریب دو سو کروڑ کا اٹیکس گھوٹالے بازو پر بکایا ہے اور نگم کی آئے پر اثر بھی پڑ رہا ہے یہ میر کی طرف سے بھی کہا گیا مکی منتری منوحلال کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو سنایا ہم کی طرف سے کہا گیا کہ پینی نظر گھوٹالے بازو پر رکھی جا رہی ہے اور اس کو لے کر پالیسی بھی بنایا جائے گی دراصل اس وقت کی بڑی خبر آپ کو گروگرام سے بتا رہے جہاں پر نامی ویلڈرز پر کروڑوں کے گھوٹالے کا روپ لگا ہے اور گروگرام نگر نگم نے نوٹس ساب من گھوٹالے بازو کو جاری کیا تو ویگیاپن گھوٹالے بازو پر پینی نظر رکھی جا رہی مکی منتری منوحلال کی طرف سے یہ کہا گیا ہے نیراج وششتی سے خبر پر ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے لیے جڑے ہوئے ہیں نیراج فلال مکی منتری منوحلال کی طرف سے نیراج وششت کیا آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے چلیں نیراج سے دوبارہ سمپر کرنے کے کوشش کریں گے فلال بڑی خبر آپ کے ٹی وی سکرین پر ہے بڑی خبر کیا بڑی خبر یہ کہ گروگرام میں دراصل ویگیاپن ٹیکس گھوٹالے بازو کو نوٹیس یہاں پر جاری کیا گیا ہے نگم کی طرف سے نامی بیلڈرز پر کروڑوں کے گھوٹالے کا دراصل آروپ لگا ہے اور اسی کے چولتے نوٹیس جاری کیا گیا ہے اور یہ جو نوٹیس جاری کیا وہ نگر نگم نے جاری کیا ہے مکی منتری منوحلال کی طرف سے بھی بیان سامنے ہے تو نیراج وششت ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہو ہیں نیراج فلال مکی منتری منوحلال کی طرف سے بھی اس کو لے کر بیان سامنے آیا ہے کہ گھوٹالے بازو پر پینی نظر رکھی جاری ہے اور نگم کی طرف سے بھی نوٹیس جاری کیا گیا فلال وستار سے اس خبر پر جانکاری دیجئے بلکل دیکھیں کہینا کہیں جس طرح سے تمام شہر کے مال ہیں یہاں پر آپ نے اس طرح سے ایڈیسمنٹ دیکھیں ہوں گے لیکن یہ ایڈیسمنٹ گھوٹالے سائیبارکی تیرگرام میں لگاتا سامنے آ رہی ہیں اس کے پر لے ہم نے آپ کو دکھایا کہ آپ کی ایڈیسمنٹ گھوٹالے کے نام پاس کس طرح سے لوکایوپ نے کہا تھا کس معاملے کو سنا جائے گا کس معاملے کے اوپر سنگیان لیا جائے گا تو کہینا کہیں اب جس طرح سے نگرلیگم میں سنگیان لیا ہے تمام گھوٹالے بات ٹیکس پورو کو کہینا کہیں نوٹیس جاری کر جواب پر لگتیا ہے کہ آپ کا جواب جلد سے جلد داخل کریں نگرلیگم جو گرام کے اندر کہ آپ نے کیوں ٹیکس پیچوری پورو انجام دیا آنا کی نگرلیگم کمیتر تیمانے تو چونکی پولیسی ابھی تک لاؤنج نہیں ہوئی ہے دو دارہ 18 کے جو قانون بنے تھی انہی کے آدھار کے اوپر یہ ٹیکس پیچوری لگتا کی جارے گی جلد ہی پردیس سرکار ایڈوٹیسمنٹ پولیسی لاغو کرے گی جس کے بعد اس طرح کی بھٹالے بات یا پھر اس طرح کی ٹیکس نیلج آپ ہمارے ساتھ بنی لیے کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ پارشت جوڑ چکے ہیں کلدیپ ان سے بات چیت کر لیتے اس پوری ماملے کو لے کر کلدیپ کیونکہ کلدیپ جی یہ جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اب نگر نگم کی طرف سے کب یہ نوٹس جاری کیا گیا آپ سے جانا چاہیے کب تک جواب طلب کرنے کے لئے کہا گیا کسی نگر نگر نگم کمیشنر کی طرف سے بھی یہ نوٹس جاری کیا گیا گھوٹالے بازوں کو لے کر یہ نوٹس جاری کیا گیا جو بگیابن کو لے کر گھوٹالے ہو رہے اس کو لے کر بگیابن اس میں بگیابن بگیابن رکھتی بھی سبی رکھتا جب میں کم کم سکتیس ہے لیکن آپ دوار آرہ تو اس کو سنگان رکھتے ہوئے کم نوٹس پیسیو کریں جو بتا رہے ہوں اس میں الیکش کمیٹی سکتی رہی ہیں جس میں پاس سکتی کلدی پیادف جی ان گھوٹالے بازوں پر کس طرح سے ایکشن لیا جا رہا ہے نوٹس تو جاری کیے گئے فیلال نہیں دیکھو اب ہمیں سبی پاس مل کے ہوس میں مددہ اٹھایا ہے اب یہ تو ہمارے انکم کے ادھکار یہ سکھنے چیز ایکشن انکھے لے آئے چیز کروڑو روپے کی مہینے کی جو نا لوس ہو رہا ہے جی جو انکم نگم کو وہ نہیں اپا رہی کروڑو روپےوں کا لوس آپ کو ہو رہا ہے آپ کی طرف سے شکایت یہاں پر دی گئی کب یہ شکایت آپ کی طرف سے دی گئی اب تک کیا کچھ ایکشن لیا جا چکا کب تک پوری طریقے کسی ایکشن لیا جائے گا کل دی جی اچھ لے پارشت نہیں مجھ پت آئی اور اب ہی اپنیت تک جی جی پارشت جی مول رہیں گے اور اس کو کیسے انظم کو ایکشن بھی دے سکتے ہیں اور اس پھر آگے کار روحی ہوگی چلی شکریہ شکریہ آپ جنہتہ ٹی وی کے ساتھ جنہتہ ٹی وی ہمارے ساتھ نیرج وششت لگاتار بنے ہو ہیں نیرج یہاں پر پارشت بھی جنہ ہوئے تھے کل دیپ ان کی طرف سے کہا گیا کہ کروڑوں کا لوس یہاں پر ان ویجی لگائے لیکن جو ٹیکس جمع کرانا تھا کروڑوں روپے کا وہ ٹیکس جمع نہیں کر آیا اب ایسے تمام لوگ جو ہے آنہ کی ہائی پورے معاملے کو لگائی ہے تمام بیلڈرز کو کھینہ کھین معاملہ کوٹ میں لمبید ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اسیسپنٹ تھی جاتا تھی ہے یہ بھی کوٹ نے کہا ہے اور اسی اسیسپنٹ کے تحت نگر ریگم کو بیلڈرز کو جواب کل کیا ہے کہ آپ کے خلاب کا آئی رویس جائے لیکن کروڑوں روپے بکایا ہے دیکھنے بات یہ ہی ہے جی نیرج آپ سے یہ جانا چاہیں گے جو نوٹس جاری کیا گیا کب جاری کیا اس نوٹس میں کیا کچھ لکھا گیا کب تک جواب دینے کیلئے کہا گیا ہے لیکن لگاتار جو یہ آقڑا ہے بتالے بات کا یہ بڑھتا جا رہا ہے نگر نگر نگم کی آئے تقریبا 100 سے 200 کروڑ روپے کی آئے ہر مہین نگر 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 کو ہوتی ہے لیکن کہ کہ آئے گھتی ہوئی ہے جس کروڑ روپے کا گھوٹالہ سامنے آیا جی یہ دیکھنے والی بات ہے نیرج کیونکہ یہ بڑا سوال ہے کب سے گھوٹالہ ہوتا آ رہا ہے کیونکہ 200 کروڑ سے زیادہ سے بتایا جا رہا نیرج دیکھیں 2016 کے بعد سے لگاتار اس طرح کی ٹیک سوری سامنے آرہ ہی تھی 2018 کے اندر یہ نگر نگر سنگیان میں آئی تھی جس پر انیورسٹی کی گئی لیکن تین چار سال جیتنے کے باوجود انیورسٹی پوری نہیں ہوئی اور جو بتارے بعد چور جو تھی کہ نگر ماملے کو لے زیادہ تر بلڈر تھی تکیش کی جا رہی ہے جو لگاتا نگر 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 سنگیان بیٹھ اٹھایا گیا پور طریقے تھی پار سنگیان ماملے کو لے نگر نگر رکم کو آئے ہون تھی وہ نہیں ہو پائی بھو تالا سامنے آیا اس کو لے اپنا بیرو جل آیا تھا جس کے بعد انیویسٹی کے دور ازاد کیا رہی تھی تو نگر ہم کمیشنر کے دور ازاد کے دور ازاد جی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سال دو ہزار سولہ سے ماملے سامنے آرہے بڑی بڑی بڑا سوال ہیں تو تقریبا ایسے درجل بار ریجلٹی ہیں جن کے خلاف درجل بہت تنسال جس میں ایسی تمام بڑی کمپنیاں موجود ہیں جن پر کروڑ روپے کے بکایا ہیں اب ایسے میں انیویسٹی کے دوران کیا سامنے آئے گا یا پھر تک یہ ٹیکس جو سوری کا پیسہ تھا یہ ضرور بڑا سوال بنا ہو ہے تو فیلال کاربائی پر آپ نظر بنا کر رکھے شکریہ ستمام جانکاری کے لیراج کاربائی